دنیا میں بہت استاد گزرے سب سے بڑے استاد انسانیت کے استاد مولم انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین استاد تھے انہوں نے بہترین امت تیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مولم قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھایا اسی راستے پہ چلنے والے کامیاب ٹھہرے حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں استاد کو سب سے بہترین انسان قرار دیا گیا ہے اسی وجہ سے اساتذہ کا عدب کرنا ضروری قرار دیا گیا جو استاد کا عدب نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا استاد علم کی روشنی کا امین ہے وہ طالب علموں کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی روشنی سے منفر کرنے کا سبب بنتا ہے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو علم دیا اور اپنی ذات کے بارے میں فرمایا اللہ نور السماوات والرد اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مولم بنا کر مبوس کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کے مقام اور مرتبے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کے چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں رحمت پھیجتی اور دعائیں کرتی ہیں یہ ترمزی کی دو ہزار چھ سو پچھتر نمبر روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بات دوسروں تک پہنچانے والے کے بارے میں فرمایا دعا دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ روشن کر دے جس نے میری حدیث سنی اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا یہ ابودعوت کی تین سو چونسٹھ نمبر روایت ہے دوسروں تک پہنچا ہے دوسروں تک پہنچا ہے موسیقی